بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وائے اس نیوز میں خوش آمدید اگر آپ افغانستان کی سیاست اور حالات کو پچھلے 20 سالوں میں کبھی بھی قریب سے جاننے کی کوشش کی ہوگی تو آپ افغانستان کے بلڈوزر کو یقیناً جانتے ہوں گے اب یہ بلڈوزر صرف افغانستان کا بلڈوزر نہیں رہا بلکہ اسلامی امارات کا بلڈوزر بن چکا ہے افغانستان کے جنوبی صوبے کندار سے تعلق رکھنے والے سابق سی آئی ایجنٹ ورلڈ کندار اور ننگرہار صوبے کے سابق گونر گل آگا شیرزائی نے اتوار کو قابل میں طالبان کی بیعت کی ہے اور طالبان کے مطابق گل آگا شیرزائی اب اسلامی امارات کے ساتھی ہیں دو ہزار ایک میں جب امریکہ نے طالبان کے خلاف افغانستان میں کاروائی شروع کی تو جنوبی صوبے کندار میں شاید گل آگا شیرزائی امریکہ اور سی آئی اے کے پہلے ورلڈ تھے جنہوں نے طالبان کے خلاف ان کا ساتھ دیا کندار میں طالبان کے آنے سے قبل بھی گل آگا شیرزائی وہاں کے گونر تھے اور طالبان کے کنٹرول کے بعد دو ہزار ایک تک وہ کندار سے باہر رہی تاہم طالبان کے جانے کے بعد وہ فوراں ہی کندار واپس لوٹے اور دوبارہ باحثیت گونر کام شروع کیا سی آئی اے اور سابق افغان صدر حامد گرزائی کے ساتھ قریبی تعلقات کی بنا پر وہ دو ہزار تین تک اس صوبے کے گونر رہے اور بعد میں صوبہ ننگرہار کے گونر بنے گل آگا شیرزائی کیوں بلڈوزر کے نام سے مشہور ہیں سابق گونر اور افغان ورلات گل آگا شیرزائی کے قریبی دوستوں کے مطابق انہیں بلڈوزر کا لقب ننگرہار میں ملا جب وہ دو ہزار پانچ سے دو ہزار تیرہ تک ننگرہار کے گونر رہی ان کے مطابق ننگرہار میں جب گل آگا شیرزائی گونر تھے تو صوبے کے دور دراز علاقوں کا دورہ کرتے وقت اہل علاقہ کی سب سے بڑی تعداد کی یہ دمانڈ ہوتی تھی کہ رستوں کی بندش اور خراب رستوں کی وجہ سے مشکلات تھیں جو گونر شیرزائی اسی وقت نہ صرف مان لیتے تھے بلکہ کام کا آگاز بھی ہو جاتا تھا گونر شیرزائی ان دور دراز علاقوں کے دوروں میں اکثر اقاد گاؤں والوں کو نگت پیسے اور مشینریز دیتے تھے اور وہ بغیر کسی انتظار کے وہاں پر کام شروع کرتے تھے اور بلڈوزروں اور دیگر مشینریز سے رستہ بناتے اور بند رستے کھول دیتے تھے گل آگا شیرزائی کی ایک پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی بھی تھی اور ذرائع کے مطابق وہ اکثر اپنی ہی کنٹرکشن کمپنی کی بلڈوزروں اور دیگر بڑی مشینریز سے اسی جگہ لوگوں کے کام کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ بلڈوزر کے نام سے مشہور ہوئے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ خود گل آگا شیرزائی نے بھی اپنے آپ کو بلڈوزر کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کیا اور دو ہزار چودہ میں افغانستان کے صدارتی امیدوار کا انتخاب لڈتے ہوئے ان کا انتخابی نشان بھی بلڈوزر تھا گل آگا شیرزائی کے ایک قریبی ساتھی کے مطابق کندار کے بعد وہ کئی عرصے تک صدر حامد کرزائی سے ہر رات کندار ننگرہار کی گونری کا مطالبہ کرتے رہے اور بقول ان کے مجھے کسی اور صوبے کی گونری نہیں چاہیے شیرزائی کے اس قریبی ساتھی کے مطابق وہ اس لیے ان تینوں صوبوں میں دلچسپی رکھتے تھے کیونکہ ان تینوں صوبوں کے ساتھ پاکستان اور ایران کے تجارتی رستے لگتے ہیں اور شیرزائی ان تجارتی رستوں کے ذریعے مبینہ طور پر غیر قنونی طور پر پیسے وصول کیا کرتے تھے گل آگا شیرزائی جو طالبان کے سخت ترین مخالفوں میں سے ایک تھے خود طالبان بھی ان کے سخت مخالف تھے اور انہیں بچر کا لقب دیتے تھے سن 2001 میں طالبان کی پسیفائی کے بعد گل آگا شیرزائی نے القائدہ اور طالبان کے کئی جنگجوں کو حلاق کیا تھا طالبان رہنماؤں کے مطابق اب ان کی کسی بھی افغان سیاستدان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے اور تمام افغان سیاستدانوں کے لیے عام معافی نامے کا اعلان کر چکے ہیں اگرچہ طالبان کے بعد مخالف اب بھی ان پر الزام لگاتے ہیں کہ طالبان کے آگے تسلیم ہونے کے بعد ان کے جنگجوں نے بہت سارے افغانوں کو مار دیا ہے لیکن طالبان اسے بہت بڑا پراپوگنڈا کہتے ہیں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ